بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم بات کریں گے خواب میں ہرن دیکھنے کی تعبیر کے مطالق علامہ ابن سرین رحمت اللہ علیہ نے خواب میں ہرن دیکھنے کی تقریباً بیس صورتیں بیان کی ہیں ہر صورت کی الگ الگ تعبیر بیان کی ہے اگر آپ ان صورتوں میں سے کسی صورت کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اگر کشس خواب کے اندر ہرن دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا شخص جتنا خوبصورت ہرن دیکھے گا اس قدر مالدار ہوگا اور اس شخص کے ہاں نیک بیٹی پیدا ہوگی اگر کشس خواب کے اندر ہرن کو پکڑتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا شخص دولت اور بزرگی پائے گا عاشق ہوگا کسی کی محبت میں گرفتار ہوگا اگر کشس خواب کے اندر ہرن کا بچہ پکڑتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا شخص بہت ساری جہداد حاصل کرے گا اگر کشس خواب کے اندر ہیرن کے بچے کو اپنے گھر میں داخل ہوتے ہوئے دیکھتا ہے تو یہ اس خواب دیکھنے والے شخص کے بیٹے کی شادی ہونے کی دلیل ہے اگر کشس خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ وہ ہیرن کا چمڑا اتار رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا شخص کسی غریب عورت کے ساتھ زنا کرے گا اگر کشس خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ اس نے ہیرن کا چمڑا کھایا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس خواب دیکھنے والے شخص کو خوبصورت عورت ملے گی اگر کشس خواب کے اندر ہیرنی کا دودھ پیتا ہے تو یہ رزق کے فراخ ہونے کی دلیل ہے اگر کشس خواب کے اندر ہیرن کا شکار کرتا ہے تو یہ خواب دیکھنے والا شخص حسین و جمیل عورت سے شادی کرے گا اور اس سے فائدہ اٹھائے گا اگر کشس خواب کے اندر ہرن کا گلہ کارتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا شخص دوشیزہ لڑکی کا کمارہ پن توڑے گا اگر کشس خواب کے اندر ہرن کا گوشت کھاتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا شخص کلصورت عورت سے شادی کرے گا اور اس سے مالی فائدہ حاصل کرے گا اگر کشس خواب کے اندر ہرن کو پتھر مارتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا شخص کوئی نامناسب بات کسی عورت کو کہے گا اگر کشس خواب کے اندر ہرن کو گراتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا شخص کماری عورت سے شادی کرے گا اگر کشس خواب کے اندر ہرن کو مارتا ہے یا ہلاک کر دیتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والے کے لیے عورت کی ہلاکت کا سبب ہوگا اور اس شخص کا گھر ویران ہوگا اگر کشس خواب کے اندر ہیرن کے بچے کا شکار کرتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ صاحب خواب کو رزق حاصل ہوگا اگر یہ شخص کمارا ہے تو اس کی جلد شادی ہوگی اگر یہ شخص شادی شدہ ہے تو اس شخص کو اولاد ملے گی اور یہ شخص جو خواب دیکھ رہا ہے یہ اپنے مخالف پر برتری حاصل کرے گا اگر کشس خواب کے اندر ہیرن کے بچے کو اپنے آپ پر کودتا ہوا دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا شخص جو ہے اس کی بیوی اس کی نافرمانی کرے گی اگر کشس خواب کے اندر ہیرن کے بچے کو زبا کرتا ہے تو یہ خواب دیکھنے والے کے لیے اپنی بیوی کو کھونے کی علامت ہے اگر کشس خواب کے اندر ہیرن کے بچے کی کھال اتارتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا شخص عربی عورت کے ساتھ زنا کرے گا اگر کشس خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ اس نے ہرن کی پوستین پہنی ہوئی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا شخص نیک صفت ہوگا دولت مند ہوگا دل کا سخی اور خدا ترس ہوگا اگر کشس خواب کے اندر ہرن کی چربی دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کو گھر والی سے یعنی بیوی سے مال ملے گا یا یہ شخص کسی مالدار عورت سے شادی کرے گا اور اس شخص کے ہاں اولاد پیدا ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے لئے ہمارے خوابوں کو باعث رحمت اور باعث برکت بنائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ